محمد کہتے ہیں اہلِ سنت برادران اور اہلِ تشیب برادران میں پہلے ایک طلاف دور کرتا ہوں پھر موضوع پڑھتا ہوں ایک طلاف ہے اہلِ سنت برادران کہتے ہیں ہمارا رسول اللہ پہرہ ربی اللہ عنہ کو میرا کوئی بھی ایک سیکنڈ میں نے آپ کا زائع نہیں کیا میں موضوع پڑھنے والا آدمی ہم میرا اپنا انداز ہے اپنا مزازیں پڑھنے کا میں پہلا نتیجہ پہلا اشارہ آپ لوگوں کے حوالے کرنا لگا ہوں اہلِ سنت برادران کہتے ہیں ہمارا رسول اللہ ربی اللہ عنہ کو آیا ہم کہتے ہیں پوری توجہ اختلاف اصل میں ہے ہی نہیں میں یہ بات کر کے اختلاف دور کرنا چاہتا ہوں جس بندے کو یہ اس حالانی سے لے کر آخری موالی تک میری بات سمجھ آئی میں ممبر پہ کھڑے ہو کے کہنے لگا ہوں آج کے پاس یہ اختلاف نہیں رہے گا اہلِ سنت برادران کہتے ہیں پانچ کا اختلاف ہے اختلاف دور کرنے لگا ہوں بارہ ربی اللہ عنہ بھی چاند کی تاریخ سترہ ربی اللہ عنہ بھی چاند کی تاریخ سترہ بھی چاند کی تاریخ ربی اللہ عنہ بھی چلتا ہے چاند کے حساب سے اور میں اس کی شان پڑھنا چاہتا ہوں جو تب بھی تھا جب چاند نہیں تھا بولیں جس بندے کا گیتاح جاثے دے آپ پول پڑیوں میں فکرہ بڑھا دیتوں جو تب بھی تھا جب چاند نہیں تھا محمد مصطفیٰ نے دیکھا سامنے صحابہ کا مجمع تھا محمد نے فرمایا صحابہ سنو اطول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا درمیان سکندہ اٹھا اس نے کہا مولا سمجھ نہیں آ رہی اللہ نے خلق آپ کو پہلے کیا بھیجا بعد میں خلق سب سے پہلے کیا نبی آخری بنایا محمد نے فرمایا بیٹ جا مانکانا نبیان و آدم بن مائبت پیان محمد اسوات بھی نبیتا جب آدم باندھی اور مکی کے در بیانے محمد 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 یوی یا رسول اللہ یا رسول اللہ سب سے اللہ یا رسول اللہ بھولی توجہ محمد میں اس وقت کی نبیت تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا بندہ بیٹھ گیا ہم میں محمد بڑھنے لگا ہوں اطراز ہوتا ہے علی کو بڑھاتے ہیں جس بندے کو اطراز ہے مجلس لائی جا رہی ہے پتہ نہیں کہاں کہاں پہ سنی جا رہی ہے میں ممبر پہ کھڑے ہو کے اسے دعوت دیتا ہوں آج ہم سے محمد سنو اطراز اس لیے ہوتا ہے کہ محمد سنتے ہو مسجل سے علی سنتے ہو مجلس سے آپ وہاں سن کے آتے ہو کہ محمد کو جبرائیل پڑھا رہا تھا یہاں سنتے ہو علی جبرائیل کا بھی استعال ہے خدا رہا خدا رہا خدا رہا گزارے شہر محمد پند پڑھتے ہوئے توہین محمد مت کرو ملاد محمد کا جشن محمد کا خوشی محمد کی ناپے داچی کی ملاد محمد کا ناپے حلیمہ کی میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں اس اشارے پہ ادھر بھورا پندال بھی اٹھ کے بولے میرے جملے کا وزن بھورا نہیں ہوتا ایک بندے سے میں نے پوچھا یار مجھے سمعی نہیں آتی جب جشن محمد مصطفیٰ کا ہوتا ہے ناپے داچی کی کیوں ہوتی ہے جب جشن محمد کا ہے ناپے حلیمہ کی کیوں ہے اس نے کہا تجھے نہیں پتا ہم حلیمہ کی ناپے اس وجہ سے پڑھتے ہیں اس نے ہمیں محمد فال کے دیا تھا میں نے کہا آپ بلکل ٹھیک کرتے ہو ناپے بھی بڑھتی چاہیے تاریخ بھی کرنی چاہیے کیونکہ اس نے ہمیں سردار فال کے دیا محمد فال ماہ آمکام نہیں ہے لیکن گھر جا کے بستر پہ سوچنا جس نے محمد کو دو سال فالہ اس کی ناپے بڑھتے ہو جس سبو طالب نے سولہ سال فالہ وہ کافر ہو گیا سوچنا دب دب نہیں دیکھا آنکھوں تے روا دب دب نہیں دیکھا جرے آئے کہ میں شہ میں ترہ تم نہیں دیکھا آرے بارود کے چولوں سے جراتے آنے ہاں ہاں اندھیا کہہ کبھی آت میں ماتن نہیں دیکھا شہ فرص مرے 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 توجہ اصل میں موضوع زیادہ تھے دن کام تھے برنہ لاہور گام میں سال میں ابو تالب پڑھ کے جاتا لاہور والوں کو پتہ چلتا ابو تالب کیسے پڑھا جاتا ہے پوری توجہ ہم اس نبی کو شیعہ قام آپ کی ترجمانی کرنے لگا ہوں لائچ جا رہے اس وجہ سے میں ایسے دینے لگوں شیعہ صوم اس نبی کو نبی نہیں مانتی جو چالی سال کے بعد بنے ہمارا محمد تب بھی نبی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا محمد کہتے کسے ہیں محمد کی شان کیا ہے حلالی بولے میرے ساتھ محمد کہتے کسے ہیں جس کا نام سن کے سلیخہ یوسف بھول جائے اسے محمد گیت زلیخہ یوسف بھول جائے جب بھی حسن کی بات ہو خوبصورتی کی بات ہو ایک ہی نام ذہن کوئی اہل سنت برادران ہو اہل تشریح ہو نام ایک ہی ذہن میں یوسف اگر گامے صاحبے کھڑے ہو کے میں کہوں گی میں خوبصورت میں اتنا حسین میں اتنا پیارا کوئی نہ کوئی پندال سے کھڑوں کے کہے گا کھلو بڑا یوسف اس کا مطلب ہے جب حسن کی بات ہو سلوات بڑے گی نارے تکمیر نارے تکمیر نارے رسول نارے رسول نارے حیداری یہ ایک دعا کی ایچے کہی ہے سارے مل کے دعا مانگے ان کی جو جہد شریح آزاد ہائی اس مجلس مجلس کا صدقہ مالک منظور پوری توجہ ایک نام یوسف میں گامنے سامنے کھڑے ہو کے یہ ہزاروں کے مجمع کے سامنے پڑھنے لگاؤں یوسف کتنا خوبصورت تھا میرا محمد کتنا خوبصورت تھا خارق پڑھنے لگاؤں قرآن کہتا ہے کچھ عورتیں زلیخہ کے پاس آئی قرآن میں نہ ہوتا تو نہ پڑھتا مجبوری ہے قرآن میں لکھا ہے ان عورتوں نے کہا زلیخہ تو باگل ہو گئی ہے تو بے وکوف ہو گئی ہے کہا تو ملکہ کہا وہ غلام تیرا کل ٹھکانے پہ ہے زلیخہ نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو میں مان جاؤں گی لیکن میرے ایک کام کرو انہوں نے کہا کونسا کام نقشہ ذہن دے زلیخہ تخت پہ انہوں نے کہا کچھ عورتیں اس طرح بیٹھ جاؤ کچھ عورتیں اس طرح بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گئی بتانے لگو جوسف کتنا حسین محمد کتنا پیارا دو کتارے بان گئی اب اس نے حکم دیا اپنی ایک مدرانی کو جلدی کرو ہارا عورت کو ایک ایک چھوڑی ایک ایک سیب دے دو اس نے سامنے بٹھایا ہارا عورت کے ہاتھ میں ایک سیب آیا ایک چھوڑی آئی اس نے حکم دیا میرے سامنے اس سیب کو کھاکنا شروع کرو انہوں نے سیب کو کھاکنا شروع کیا زلیخہ نے اشارہ کیا ان کے درمیان سے یوسف گزرا انہوں نے یوسف کو دیکھا اتنی مستو ہو کے دیکھا انہوں نے سیب کی جگہ اپنی املیوں کے ٹکڑے کر لیے اتنے حران ہو کے دیکھا سیب کی جگہ انہوں نے پریشان ہی زلیخہ نے کہا کیا ہوا اس نے کہا یوسف دیکھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا آؤ سمانے کو میں بتانے لگا ہوں یوسف جتنا خوبصورت ہے محمد جتنا خوبصورت ہے جس کو نظر کی عورتیں دیکھے اپنی املیوں کے دکھرے کرے اسے یوسف کہتے ہیں جس کی املی کو دیکھتے چاند میں دکھرے ہو جا اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات و صفا کا کیا کہنا پڑھتے ہیں ملکہ صلی اللہ تری شانہ اللہ کا کیا کہنا چہرے پہ قربہ شمس و کمر چلفوں کا تصدق شم و زہر جو سارا پہ ٹھہرے کس کے نظر میرے اللہ کی جناہ کا کیا کہنا مظفر سے کہاں ہوں مدھہتری میرے خلق عظیم ہے قرآن صاحبی اور جب تیری صلاح خود اللہ کرے پھر بوجھ ساگتاں کا کیا کہنا بس فضائل اتنا ہی کافی وقت تو ہوتا تو گامہ سامن پڑھ کے جاتا جناب محمد کی شان بس وقت کی قلت ہے دوچھار جملِ غربت کے سنو اور کل انساء اللہ تعالی قادمی صاحب کا حکم ہے اعلان کر رہا ہوں ٹھیک دو بجے شبعہ سنو آپ لوگوں کے سامنے نوکلی کروں گا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے خوبصورت بیٹے کی وڑوں گا جس مندے نے اکبر ذین سے اترنا دیکھو وہ تارزر ہو رہا ہے آج ایک حکم ہے سیاداتے کا اسی شہادت کے دوچار جملے سنو اور ممبر سیاداتہ کے حوالے میں اس غریب کی حربت پڑھنے لگا ہوں اس سہید کی شہادت پڑھنے لگا ہوں جس کے سہار زینب نے وطن سوڑا تھا اللہ مان اللہ مان اللہ مان صدقے آج کوئی بندہ مسائل میں سستی نہ کرے جلالیوں والے بادشاہ کی ہے سہادت کوئی بندہ میری مائی بہنے کسی خیال میں گمنا ہو مجھے یقین ہے آپ کے درمیان لہور والی ملکہ بھائی کپور سالے میں ضرور رہی ہوگی صدقے 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 کتنا مان تھا غازی تو آج بھی ہماری بہنوں پہ جب مشکل بن جائے ابھی جو رکا ہے اس پہ بھی لکھا تھا کہ غازی بادشاہ کے صدقے میری یہ دعا منظور ہو جائے آج بھی جب بہنوں کے بھائیوں پہ مشکل بن جاتی ہے بہنے چادرے اٹھا کے جاتی ہے غازی کے علم کے نیچے رو رو کے کہتی ہے میرے بھائی کے مشکل ہے تم مشکل کو شائع کر جس غازی پہ ہماری بہنوں کو اتنا مان تھا اللہ جانے اس پہ زینب کو کتنا مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان ماتن کی صدا ہونی چاہیے اللہ جانے اس بہن کو غازی پہ کتنا مان ہوگا ایک دن میرا مزاج ہے میں تھوڑی غربت بڑھتا ہوں لیکن سمجھا کے پڑھتا ہوں پہلے میں پڑھنے لگوں عزت پھر پڑھوں گا غربت کا ایک جملہ ایک دن علی بارسہ گھر میں داخل ہوئے جو خاندانی شیعہ ازادار ہے ہائے نکلے کی گھر میں داخل ہوئے سامنے دیکھا آلیہ نے بعض کی ملی پہ گھڑی ہوئی ہے چلنا سکھا رہی ہے بہن پہ خوش ہو کہ علی نے کہا آلیہ غازی کو چلنا سکھا رہی ہو ترب گئی بی زینب رو کے کہتے ہیں نہیں باپا میں تو غازی کے سارے چلنا سکھا صدقے 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 جی اللہ ہائے قمون کرے اللہ ماتم قمون کرے جی میں نہ کر بابا میں تو غازی کے سارے وقت گزرا پچپن میں کتابیں کہتی ہیں غازی باگسا زیادہ وقت جناب زینب کے گھر گزارتے تھے دو دن غازی نے جس نے غازی کی پفا سنکروں نے ایسار اٹھا ہے ضروری نہیں میں سخت پڑھو تو آپ ماتم کرو دو دن غازی باگسا بی بی زینب کے گھر رہے پہلے اتمنان کے ساتھ لفظ سمجھو ممبر پہ کھڑے ہو کے صحیح زادہ کی موجودگی میں وعدہ کرتا ہوں جس بندے کو لفظ سمجھ آگیا وہ بس طرح بھی ماتم کرے گا دو دن بی بی زینب کے گھر رہے دوسرے دن آپ اپنے گھار آئے لفظ ایک میں نے کہنا ہے جو ماتنی ازادار پہ سامنے ام البنین آئی رو کے کہتے غازی کہاں گیا تھا غازی رو کے کہتے امہ بہنوں کے گھر تڑک گئی بی بی رو کے کہتے غازی کونسی بہنے ہیں بڑا میر تھا جس نے ہائے نہیں کی اللہ معتم قبول کرے جی جی صدی کے کونسی بہنے ہیں غازی کہتے امہ زینب بہن امہ کلزون بہن بی بی رو کے کہتے غازی پہلے تو چھوٹا تھا میں نے تجھے نہیں بتایا آج بتا رہی ہوں وہ تیری پہنے نہیں مرشزہ دیا ہے وہ دطول کے بی بی بیا ہے تو کنیز کا بیتا ہے آج کے بعد ان کے گھر نہ جانا پہلا دن گزرا غازی زینب کے گھر نہ گیا دوسرا دن گزرا غازی آلیہ کے گھر نہ گیا شامج نماز پڑھ گے بی بی رو کے کہتے کلزون بہن اپنا برکہ پہلے میرا برکہ مجھے دے آج دو دن ہو گئے غازی میرے گھر نہیں آیا دونوں بی بیاں امہ البرین کی حویلی میں داخل ہوئی غازی متی پہ رہتا تھا وہی پہ کھڑے ہو کے آلیہ نے کہا غازی غازی دور پیایا آدھوان کی کہتے جی مرشہ زادی بی بی نے کہا غازی رو کی کہتے جی آدھ کا زادی پڑھ گئی بی بی رو کی کہتے جی آگازی مجھے بین کیوں نہیں کہتا رو کی کہتا ہے مجھے آج پتا لگا تو پتول کی بی کی ہم نے کنی اس کا بیتا بی بی کہتے جی آدھر پہلے کیوں کہ رو کی کہتا ہے بی بی معاف کر دینا آج کے بعد آگازی نوکہ صدقے 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 آج کے بعد غازی نوکہ مزور کہتے ہیں مقدمین بڑھتے ہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے سید آدھے کافرہ گیا تھا کربلا زیارات تھے وہ کافرے والے بتاتے ہیں ہم نے دیکھا اس رملے میں میں نے بتانا ہے مسلمانوں نے غازی کو مارا کتنا ہے جس بلدے کا ذہن میں غربت آجائے وہ ماتم کر لے وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اب باز پاس آگی نیچے والی ذریع کا دروازہ کھلا تھا جتنے ظاہر بیٹھے ہو آج بھی نیچے جانا منہ کوئی جانے نہیں دیتا وہ کہتے ہیں ہم ماتم کرتے ہو خدا ہم کے پاس پہنچے ہم نے کہا خدا دروازہ کھلا ہے ہمیں نیچے جانے دے اس نے کہا نہیں جانے دے سکتا میری مجبوری ہے جس نے سننا ہے مسلمانوں نے زینب کے مان کو مارا کتنا تھا وہ سینے پیارے نہ کرے خدا ہم کی بنت کی خدا ہم کہتا ہے میری مجبوری ہے کافلے والوں نے ہاتھ باندے خدا ہم کہتا ہے میری مجبوری ہے کافلے میں ایک سید تھا اس نے پوچھا مجبوری کیا ہے رو کے کہتا ہے آپ سب نے سنا ہوا ہے رازی کا کاک سب سے بلند تھا دوری فوجنے سے غازی کا قادر بلند تھا نیچے ہے اصل قبر غازی کیا میں کیسے جانے دوں جس کا قادر آدھ خود سے بلند تھا مسلمانوں نے اکنا مارا ہے آج اس کی قبر ہے وہ چال خود سے بھی کام ہے اللہ مان ماتاب ہاتھ پکڑنے جانان کے حسنہ 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 جی جی جس کا اتنا دکھ تھا اس کی قبر چار خود سے بھی کام ہے رو کے کہتا ہے ہم راپس آگئے ہم نے اپنے کافلے سے چھوٹی چھوٹی پچھنیاں جمع کی ہم نے بیجا خدا ہم کے پاس خدا ہم کہتا ہے اب چلے جاؤ صبح نماز کے بعد آنا میں زیارت کروا دوں گا وہ کہتے ہیں ہم ساری رات عبادت کرتے رہے صبح ہم خونچے خدا ہم نے نیچے بھیجا ہم نے زیارت کی جتنے ظاہر بیٹھے ہو ہائی کر کے گواہی دینا آج بھی فانی غازی کی قبر کا تواف کر رہا ہے رو رو کے کہہ رہو گا غازی مجھے معاف کر دینا میں بھی کربلا میں بیت تھا تو بھی کربلا میں تھا اور شکینہ کا اسگر پیاسہ مارا گیا نہیں آتم آتم گریب کی غربت بھی جی 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 میں بھی تھا تو بھی تھا اسگر پیاسہ مارا گیا تھا وہ کہتے ہیں ہم نے وہاں پہنچے ہم نے خدا ہم سے کہا اگر تیری اجازت ہو غازی کی وفا سننا غازی کی غربت سننا غازی کی مجبوری سننا وہ کہتے ہیں اگر تیری اجازت ہو ہم بودھ نے لے کے آئے ہیں چھپ رہا کافلے والے کہتے ہیں اس وقت کربلا کا منظر تھا جب کافلہ کربلا سے شام پہنچا ہر کوئی ہوتل میں گیا سیدھا خریبوں والے قبرستان میں گیا سکینہ کی قبر پہ گیا پانی والی نشد کا گو کھولا پانی قبر پہ پھینکی کہتا ہے آہ بی بی آہ غازی نے پانی بھیجا ہایا اور معافی لازی نہ ماتام ماتام حوصلہ 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 بی بی غازی نے پانی بھیجا ہے انڈرول کرنا مجھے دو جملے پڑھنے دو جی غازی نے پانی بھیجا ہے آگئی دس مہران ہر دفعہ غازی نے جا کے حسین سے کہا ماللہ مجھے لڑنے کی اجازت دے آخری دفعہ غریب رو رو گی کہہ رہا تھا ماللہ مجھے مرنے کی اجازت غازی نے اجازت مانگی حسین کہتے ہیں میں تجھے نہیں بھیج سکتا میری بہت بڑی مجبوری ہے غازی رو کے کہتا ماللہ کون سی مجبوری ہے حسین ماتم گھر کے گھر پہ غازی تجھے نہیں پتا تُو میری فوج کا جرنائل ہے جتنا بہادر تھا پاس سمیر پہ گیرا رو کے کہتے ہیں ماللہ مجھے وہ فوج تو بھی کھا وہ جس کا میں جرنائل وہ دیکھ تیرے اکبر کلاشا آفلا آفلا دیکھ تیرے اکبر کلاشا جی وہ دیکھ تیرے کاسم کے ٹکڑے بیدہ نہیں پڑھ سکتا وقت ہے نہیں دو جملے غربت کے سنو بیدہ نہیں پڑھ سکتا بی پی نہیں لے دی اجازت ہو گئی اجازت اتمنان کے ساتھ چار لقص میں نے پڑھنے ہے پنجابی کے جس بندے کو سمجھائے ماتم ضرور کرے گا غازی چلتے چلتے بیدی آلیا کی خیمے میں آیا رو کہتے بی بی مجھے اجازت دے دے میں پیدان جانا چاہتی ہوں چاہتا ہوں بی بی مٹی پہ بیٹھی رو کہتے غازی میرے سامنے بیٹھ غازی سامنے بیٹھا بی بی رو رو کہ کہہ رہی ہے صدق تعمیر المومنین غازی میرے بابا نے سچ کہا تھا تڑپ گیا غازی رو کہتے ہیں بی بی بتا تو صحیح تیرے بابا نے کیا کہا تھا بی بی رو کہتے ہیں جب انیس رمضان میں بابا کے سر پہ پٹی باند رہی تھی بابا میری جیک کلائیاں چونتا تھا رو کہتا تھا زینب ایک دن آئے گا انہی ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی غازی جب میں تجھے دیکھ بھی تھی مجھے یقین نہیں آتا تھا جس کا غازی جیسا بھائی ہو اس بہن کو کون قید کرے گا غازی تو میدان جا رہا ہے زینب کو یقین اور میں بازاروں میں بھی جاؤں گی عوصلہ 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 جی غازی مولا اجازت میرے مولا پہ غربت بن گئی ہے بی بی نے جنابے فرصہ کو بھیجا ساری بی بیاں کو جمع کیا سب نے پوچھا بی بی کیوں بلایا ہے پہلے بھی تو شہید گئے ہیں جمعان گئے ہیں آپ نے نہیں بلایا غازی کے لیے کیوں بلایا ہے بی بی رو کے کہتی ہے تم سب کو دکھانا چاہتی ہو آئی زینب غریب ہو گئی ہے وہ میرا غازی جا رہا ہے وہ زینب غریب ہو گئی ہے جس بندے کا ماتم کے دل کرے وہ سارکھائے غازی نے چلنا شروع کیا بی بی نے آواز دیا بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی بینی کا مان سلامت رہا ہے اکا منہ دھمشیر سے لائیوان تر منہ نے زیور کہہ دیا لالے کنے پاہ میں نے ہن سمجھائیوان رو رو کے کہہ رہی تھی کنے در میں سو ریاں گلیاں لیچ اتواری کیور بھی کھلائیوان غازی کے ماتھے پہ موت کی زردی آئی ہے غازی نے چلنا شروع کیا بی بی نے دامن پکڑا رو کے کہتے غازی آخری بات کا جواب دے وہ کیے بولنے نال شرابی علمان علمان جی عوصلہ 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 اللہ ماتم قبول کرے غازی مجھے بتا تو صحیح میں نے شرابی کے ساتھ کیسے بولنا ہے غازی نے جم کی تیاری کی آخری دو جملے پڑھنے لگوں تلوار لگائی کھال لگائی سر پہ خود پہنا آج میں تیر کمان لیا غازی پورے جنون کے ساتھ باہر نکلا حسین پہر بیٹھے دیلے پہ غازی کو تیار ہو کے دیکھتے آئے حسین دیکھتے دیکھتے گھریب مٹی پہ گر گیرا غازی کو سامنے کھڑے کر کے قریب رو رو کے کہہ رہا تھا غازی کہاں جاننے کا ارادہ ہے جس بندے نے مات ہم کرنے سارو کھائے رو کے کہتے مولا میں نے جن کرنی ہے امام نے فرمایا کہ یہ تلوار مجھے دے دے میں پہتندی پڑھنے لگوں یہ نیزہ مجھے دے دے یہ تیر کمان مجھے دے دے یہ تھال مجھے دے دے رو کے کہتے مولا ایک حملہ کرنے دے اور میں ان سے پوچھو انہوں نے کیسے میرا گبر مارا ہے اور انہوں نے کیسے کارسن مارا ہے حسین نے تلوار رکھی دھار رکھی نیزہ رکھا تیر کمان رکھا لوگ کہتے ہیں غازی اٹھا سارا سامان جتنا دل کرے لڑ جتنا دل کرے ان کو مار غازی اتنا یاد رکھنا تم نے ان کو کربلا کے میدان میں مارنا ہے انہوں نے پتلے زینم سے لے لے تو نیزہ مارے گا یہ زینم کو نیزہ حوصلہ حوصلہ اللہ ماتم قبول کرے جی حوصلہ میں نوکر غازی تو انہیں نیزہ مارے گا یہ زینم کو نیزہ مارے جی حوصلہ آخری جملہ پڑھنے لگوں جس مندے کا دل کرے ماتم کرے بغیر سامان کے غازی میدان میں اترا میں نے یہی پہ چھوڑ دینا ہے غازی اترا روب اتنا تھا غازی کا جدر گھوڑے کا موں کرتا فوجوں میں سے نستہ بن جاتا ایک دوسرے کو کہتے پتہ چاہے جائے حسینی سے پاباند کیا ہے یا نہیں اگر یہ پاباند ہوا پھر اسے بڑا مارنا ہے اگر یہ پاباند ہوا علی والے بدلے غازی سے لینے ہے علی کشیر پونچا فراد کے کنارے مشک پانی کی بھری آخری جملہ پڑھ دینا وہ مشک پانی کی بھری مشک کندے میں ڈالی غریب گھوڑے پہ آیا گھوڑے کو کہتے جلدی کر مجھے خیام پہنچا سکینہ دروازے پہ کھڑی ہے حسین کے شیر نے میدان کے درمیان پہنچا عمر بن حسان نے اعلان کیا اگر پانی خیام میں پہنچا ہم جیتی ہوئی جنگ ہار دیں گے ایک امینے نے چھپ کے غازی کو وار کیا غازی کے ایک بازو کرن ہوا رو کے کہتے جا اکبر کا صدقہ دوسرے کمینے نے وار کیا غازی کے دوسرا بازو کرن ہوا رو کے کہتے جا اصخر کا صدقہ ابھی غازی مشک پہ چھپا ہی تھا ایک کمینے نے تین مارا تین غازی کی آنکھ میں لگا رو کے کہتے میں خرید ہو گیا ابھی غازی چھپا تھا سید معاف کر دینا ایک حرام ذاتے نے غازی کو دونوں ہاتھوں سے گز مارا اور اس غازی کے ساں میں لگا اور سارے سے تھوڑا جیسے کاری کے ہاتھ میں دوران اور غازی کہتا ہے دھوڑا اور فوچوں میں داخل ہو پیچھے سے غریب کی آواز آئی اور میں تھوڑوں نہ مارا اور نہ تر سگنا اور تھوڑوں نہ مارا اور غریب اکبر تجھے گربل کی سہر ڈھونڈ رہی ہے اکبر تجھے گربل کی سہر ڈھونڈ رہی ہے تجھے جیسے معاظم تو فجر ڈھونڈ رہی ہے تجھے جیسے معاظم تو فجر ڈھونڈ رہی ہے اے میرے جمالال زر دیکھ کے جانا اے میرے جمالال زر دیکھ کے جانا برچی تیرا برچی برچی تیرا مکتر میں جگر ڈھونڈ رہی ہے تجھے جیسے معاظم کو فجر ڈھونڈ رہی ہے معلوم ہے مادر کو نہیں چھولے پہ اصغر ممپا کی تڑپ دیکھو مگر ڈھونڈ رہی ہے تجھے جیسے معاظم کو فجر ڈھونڈ رہی ہے نا آن محمد کی فکر بنتِ علی کو نا آن محمد کی فکر بنتِ علی کو شبیر کا لاشاں میں کمر ڈھونڈ رہی ہے تجھے جیسے معاظم کو فجر ڈھونڈ رہی ہے ہی رہاں ہیں سبھی لوگ تیرے لاش پہ کاسن ہی رہاں ہیں سبھی لوگ تیرے لاش پہ کاسن ماں خون کی گھٹھڑی میں پسر ڈھونڈ رہی ہے تجھے جیسے معاظم کو فجر ڈھونڈ رہی ہے اکبر تجھے کربل کی سہر ڈھونڈ رہی ہے تجھے جیسے معاظم کو فجر ڈھونڈ رہی ہے یہ تھے جناب رفیق صاحب اب میں مطلب میں سوں اکسے ہمارے اہلے بھائے پشکوئے موسیق جناب سید کے یورباز مکری صاحب سے کہ وہ آئیں اجتماعی دعا کروائیں اور اس کے بعد شبیہ تبوت ہم شمد دے امبر کی برامری کروائیں کل سید کے یورباز مکری صاحب ٹھیک ساڑھے نو وجہ دونوں کے فلوزے میمبر ہوں گئے اور ٹھیک دس وجہ شبیہ زوجنہ کی برامری کروائیں گے ہندانے زہر پر ایک بلند سرعوات پر دیجئے اللہ محمد صلی اللہ محمد محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد موسیقی 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 ہم میں سے ہر انسان جو بھی سانس لیتا ہے اس کی ہر سانس مکروض ہے ایمان حسین علیہ السلام کی محسن انسانیت کا نام ہے حسین ابن علی جو یہ سمجھتا ہے کہ جن کی سانس مکروض ہیں وہ اپنی سانسوں کا قرض ادھارنے کے لیے ایمان حسین کی عزت پہ باوازے بلند سلوات پڑھیں اللہ نو محرم کی رات آٹھ محرم کا دن ڈھل چکا ہے پینتالیس سے پچاس سال ہو گئے یہ وہ قبولیت والی رات ہے کہ پورے پاکستان سے عزت دار اس مجلس میں جمع ہو کے دعا مغواتے ہیں اور یقیناً وہ دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ پورے پاکستان سے احباب نے مجھے بھی کہا آج کی رات دعاوں کے لیے خالق کائنات آپ کو واسطہ حسین کے یوسف بیٹے علی اکبر کا جتنے نوجوان تشریف فرما ہے خالق ان کی زندگی دراز فرما خالق کائنات میری بہن ڈاکت سہبہ کو صدقہ پہ گروہا کی اجڑی ہوئی خالی چھولی کا اولادِ نرینہ تا فرما خالق کائنات میرے بھائی زان علیہ ان کی زندگی تراز فرما میرے بھائی محمد عبوزر کو زندگی کی ہر نیک مقصد میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما خالق آپ کو واسطہ اس چادر کا جو چادر پر سورات نوک نیزہ پہ بلاند ہو جائے گی خالق کائنات ماں و بہنوں کے سروں پر ادائل سلامت فرما خالق کائنات ماں و بہنوں کی حاجات قبول فرما خالق کائنات آپ کو واسطہ اس چار سال کی معصوم بچی کا خالق کربلا سنے کے شان تک جس کے رخصاروں کا رنگ تقدیل ہوتا گیا خالق ماں و بچیوں کی زندگی پر آس فرما خالق آپ کو واسطہ اس غریب کی غربت کا کہ جس غریب پیتہ اس محرم تو تیرہ زربیں چل جائیں گی اور چار سال کی بیٹی منت کر رہی ہوگی خالق آپ کو واسطہ اس غریب کی غربت کا جتنے مومنین و مومنات اس مقدس فرشی ادا کے تشریف لائے امام حسین علیہ السلام کی غربت کے صدقے میں سب کی دعائیں قبول فرما اور نظیم عباس قادمی کے رزق مال عزت میں خالق جدائی خیر عطا فرما خالق کائنات میرے بزرگ باوسیت وکار حسین نکوی باوسیت اختر حسین شاہ خالق کائنات میرا بھائی ملک ارفان بھٹی صاحب تشریف فرما ہے خالق آپ اس شہزاد کا واسطہ جب اس شہزاد کا سر نیزے پہ بلند ہوا نا نیزا بڑا تھا سر چھوٹا تھا آئے 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 ماں نے منظر دیکھا روکے بھی روکات کے آواز آئی اہلی اصغر تیری اپنی قسمت خالق کائنات میرے بھائی کو نوکرش ایزاد اہلی اصغر علیہ السلام اتا فرما میاں والی سے میرے بھائی موسیٰ نباز کو خالق لمبی زندگی اتا فرما ان کے رزق مال حزت میں جوہائے خیر اتا فرما میرا بھائی قاسم علی خالق کائنات حسن کے یتیم قاسم کا صدقہ میرے بھائی قاسم کی زندگی دراز فرما آکے بردہ کی خالق زندگی دراز فرما میرا خالق زین عباز کو ترقی اتا فرما علام عباز کی حاجات قبول فرما جتنے میرے بھائی بڑے نمبیت سے سی عشر محرم سن رہے ہیں خالق اس شہزادے کا واسطہ کہ جس شہزادے کے بعد حسین کے لب سے نکلا اب میری آنکھوں کا نور گم ہو گیا ہے آئے حرم خالق ان عظیم راتوں پسند کے جملہ مرہومین و شہدہ ملت جعفریہ کے درجات بلند فرما مرادر محترم مستاد محترم مکین نکوی کو خالق کائنات سکتا شہزادے علیہ السلام کے خالی جھولے کا قبلہ کی جھولی آباد فرما خالق کائنات آپ کے خزانے میں کوئی دیر نہیں آت کی رات کے صدقی نوکر شہزادے علیہ السلام علیہ السلام عطا فرما میری بہن ڈاکر صاحبہ گیا ہو شہبات فرما خالق کائنات جتنے مومنین پریشان ہیں ساتھ کی پریشانیہ دور فرما یقین جانئے کہ جب ایلی اکبر کے نام کی مجلس رکھی جائے امام باکر علیہ السلام فرماتے ہیں مومن دعا مانگے ہیں اکبر آواز صدقے کے اس وقت میری دادی زینب آمین کہتی ہے اور رو کے پیجے بارِ الہا انہوں نے میرے نوجوان کو کھوڑے سے اترتا نہیں دیکھا خالق اکبر کے صدقے سب نوجوانوں کے زندگی دراز فرما جو بے گناہ اسیر ہیں خالق ان کو رہائی نصیب فرما جو تانگست ہیں شہزادہ علیہ اکبر کے صدقے خالق ان کو وسیع رزق عطا فرما میرے بھائی افضال حسین کے رزق مالی زدن خالق جزائی خیر عطا فرما میرے خالق اکبر کا صدقہ سب مومنین کو کربلا و شام کی زیارات نصیب فرما خالق کائنات میں بار بار لفت دولہ اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کی آنکھوں سے عشق بہیں اور آپ دعا مانگ لیں رات بارش ہوئی بہن اور بھائی کا جنادہ برامد ہوا کیا ہوتا کاش یہ بارش کربلا میں برس پڑتی حسین کو تو پود پانی نہ مانگنے پڑتے روھ کے بھرو باب نے ایک پیغام دیا ارفان بھائی روھ کے بھرو باب نے کہا کائنات کے سیدزادو میری جھولی میں تھی دو اولادیں میرا اسکر کربلا سو گیا میری سکینہ شام سو گئی ازادارو دس محرم کا جب دن ہونا اپنے گھر میں جتنا تم سے ہو سکے دودھ کی سبیل بنا کے گلی میں باہر کھڑی ہو کے بس کتنا کہہ دینا رو باب تیری اسکر کا بڑا آرمان خالق کائنات ایلی اسکر کے سکے کتنے بے اولاد ہیں اولاد مرین آتا فرما خالق جت فوتے نادار بچے ہیں ان کی زندگی دراز فرما خالق یہ سلسلہ یاداداری تاروز قیامت تک تاروز مرادنان کی نسلہ میں منتقل فرما خالق کائنات محمد حسین نکوی شہیدنی کی سلسلہ رکھا دعاوں کا خالق اس مدھول کو امام حسین کے قدموں میں جگہ نصیب فرما کبلاج محمد حسین قازمی جناب کامران زفر جناب جنشید نکوی جعفر علی میر صاحب خالق کائنات اور مرحومین کی بڑی خرمات ہیں کون کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرما باقی میں ایک سبی کے نام نہیں لے سکتا خالق تو دلوں کے بھیڑ خوب جانتا ہے ہر ہر عزادار کی دعا صدقہ شہزاد علی اکبر علیہ السلام کا اپنی بارگاہ میں کبھو بسم اللہ عزوان بھئی خالق کائنات آپ کو واسطہ اس بی بی کا جو شام غریبان پوشت پہ بیمار کو اٹھا کے لائی اور رو کے سجاد نے ایک جملہ کہا امام کسی کا نہیں پوچھتا نہ چاجہ غازی کا نہ بھائی علی اکبر کا نہ بھائی کاسم کا نہ بابا حسین کا پھوپی امام مجھے اتنا بتا دے تیرے سر کی چادر کہاں گئی ہے خالق کائنات بیدی کی ردا کا صدقہ میرے بھائی کی والدہ کو اسے عدیہ بھی نصیب فرما میرے بھائی کی والدہ کو لمبی زندگی نصیب فرما ہر کسی کے والدین کی زندگی طرح فرما خالق کائنات جو مومن جس پریشانی میں ہیں آپ کو حسین اور زینب کی پریشانیوں کا واسطہ سب مومنین کی پریشانیہ دور فرما سب مومنین کی حاجات قبول فرما ارشد مجتبہ میرے بھائی ایزن علیون نے ذیمہ لگایا ارشد مجتبہ خالق کائنات اس بھائی کی رزق مال عزت میں جزائے خیر عطا فرما ان کی نیگ دعائیں قبول فرما جمع غفیر ہے پورا پاکستان اکٹھا ہے خالق مجلس لائف چل رہی ہے جو جو دیکھ رہے خالق جتنے حضادار مومنین مومنات امام حسین علیہ السلام کی صفحے علامے ہیں خالق حسین کے اکبر کا واسطہ سب کی دعائیں قبول فرما سب کی دعائیں قبول فرما یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بزہور الحجت قائم آل محمد بچ گئی آزان مارا گیا حسین کا اکبر علمدد یا امام زمانہ امام باقر علیہ السلام خرماتے ہیں جس کی دعا قبول نہ ہو وہ اپنے گھر میں اپنے گھر میں علی اکبر کا مسائق پڑھوائے کوئی اور آئے نہ آئے بی بیوں میں شام سے خورسہ لینے زینب ضرور آتی ہے قبلہ کیارہ محرم کو اپسے گھر کر قید ہو کے روکے علی کی بیٹی نے کہا اکبر شام سے واپس آ کے تیرہ ماتم کرو گی میں ہاتھ جھوڑ کے ایک گلہ گار سے کہہ رہا ہوں آج اتنا رونا آج اتنا رونا حقیقت کا اتنا گریہ کرنا کہ آپ پہ علی کی بیٹی راضی ہو جائے ہر ازادار ہر ماتمی آج میں پڑھ رہا ہوں اہلی اکبر آج میں کیا پڑھ رہا ہوں اہلی اکبر چھتیر شہر بہتر بازار کلپے چوٹ لگے گی میرا ایمان ہے میں سید ہوں یہ کبر حسین ہے آج وہ منجلس ہوگی امام حسین کے سب کے جو پورا سالہ کو یاد رہے گی چھتیر شہر ازادار بھئی بہتر بازار چلی کون تھی وہ بی بی جس کی ماں کا جنازہ آتھی رات کو اٹھا تھا اللہ مان بھئی اللہ مان مولا آپ کے عشق بول فرمائے مولا آپ کا مت ہر ازادار رو رہا ہے جتنے آخری ازادار بہتر شاہ جی اللہ آپ کو نمبی زندگی دے چھتیر شہر بہتر بازار ایک سو چوالیس گلیاں دو سو اٹھاسی موڑ گامشہ والوں پورے پاکستان کا مجمعہ ہے آج محرم کی مجلے سے میر انیس لکھتے ہیں جس کی نالین کے نقش بھی ٹھہرے پردادار جس کی نالین کے نقش بھی ٹھہرے پردادار ننگے سر وہی زینب ترائی گئی بازار اللہ مان اللہ مان شہباس 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 ناصر مولا زندگی دے آپ کو میرے بھائیوں کے مولا زندگی دراز فرمائے میری ماں و بہنوں کی حجات خالق پورے فرمائے وہ نوجوانوں چھتیز شہر بہتر بازار ایک سو چوالیس گلیاں دو سو اٹھاسی مور شام کی قید گزار کے ایلی کی بیٹی آئی مدینے حرفان بھئی نانا محمد کی مدار پہ آئی اکیلی نہیں آئی بی بی کلسون بھی ساتھ تھی چپ کر کے چپ کر کے چپ کر کے کافی دیر بی بی زینب نانا کی قبر کو دیکھتی رہی بہت دیر کے بعد بی بی کلسون کی آوازی زینب بہن نانا کو سلام نہیں کرنا روح کے بی بی نے کہا نانا باغی کی ضعیفہ بہن سلام کہتی ہے اس سے بڑے مسائر کیا ہو قبر شاک ہوئی جب بی بی نے کہا اللہ میرے بھائی عظیم کو جدائے خیر دے قبر شاک ہوئی جب بی بی نے کہا نا باغی کی ضعیفہ بہن سلام کہتی ہے قبر شاک ہوئی او نوجوان رسول قبر سے باہر آئے اپنا دائیں ہاتھ رسول نے بی بی زینب کے سر پہ رکھا اب سنوگی اب سنوگی جب سر پہ ہاتھ رکھا نا روح کے بی بی زینب کی آواز ہے نانا اپنا سر اٹھا لے آوازی زینب کیا ہوا روح کے بی بی زینب نے کہا نانا تیری نبوت کی قسام مسلمانوں نے تیرے بیٹوں کو اتنا نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا نانا سر زخمی ہے نانا گردر زخمی ہے نانا پوشت زخمی ہے مرحبا 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 اس سے پہنے مسائب نہیں ہوتی سابس میرا دو جوان یہ ہے روحانیت علمدد یا بی بی فاطمہ تو زہرا آقا زادی زینب ضرورا آکے دیکھ انہوں نے تیرے اکبر کو برچ لگتے ہوئے نہیں دیکھی انہوں نے تیرے اکبر کو گرتے ہوئے نہیں لیتا آج گام شامید بیس ہزار کا مجموع آئے تیرے بیٹے کا ماتم کرنے آیا ہے شابہ حسن نوجوان میرے دل میں قبر ہے امام حسین کی رسول نے ہاتھ اٹھا لیا اچھا زینب بڑے تو کھوئے میری عزتو والی بیٹی کہاں کہاں تو کھوئے سنوگے جملہ رو کے بی بی کے آوازی نانا نہ آپ پوچھئے نہ میں بتا سکتی ہوں رو کے رسول نے کہا زینب بڑا پھر بھی بتا کہاں کہاں دکھوئے رو کے بی بی زینب نے کہا نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا آئے 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 ماتم کرو شوری عزدار ایک دفع سال پہ ہاتھ مار دی حلو کے دو ہائے زینب سالے آمدار ہائے زینب ہائے علی کی بی جی کیا کہا بی بی نے نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا رو کے نبی کی آواز ہے زینب بی کا بتاو کہاں کہاں دکھوئے عرفان بھئے اس حدا چڑوئے ہاتھ دیکھنا اوہ ماتمیوں رو کے بی بی کی آواز ہی اوہ میری ماں و بہنوں رو کے بی بی کی آواز ہی نانا اٹھائیس رجب مدینہ چھوڑا بڑا دکھ ہوا نانا تیرے حسین نے بندے احرام توڑے نانا بڑا دکھ ہوا نانا دو محرم کربلا آئے نانا دکھ ہوا نانا ساتھ کو پانی بند ہو گیا نانا دکھ ہوا نانا دس محرم کا دن ہوا میرے اکبر کے جگر میں برچی کا کھل لگیا ہائے 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 لی اکبر کو رونے والوں شابس نانا بڑا دکھ ہوا نانا قاسم کے ٹکڑے ہو گئے میرے حسن کے یقین کے ٹکڑے ہو گئے نانا بڑا دکھ ہوا نانا فراد کے میری چادر کا زامن اپاس بازو پدا کے سو گیا نانا مجھے تیری نبوت کی قسم میں ستر قدم پہ قرآن اٹھا کے کھڑی رہی نانا قاتل سر پہ چلاتا رہا نانا تیرے بیٹے حسین کو زبہ کیا گیا نانا بڑا دکھ ہوا نانا چھتی شہروں میں پھیرایا گیا نانا پڑا دکھ ہوا نانا پہتر بازار تھرایا گیا نانا گرم آدھ پھینکی گئی نانا ایک سو چوالیس کے لیے تھرائی گئی نانا تربار تھرائی گئے نانا تیری نبوت کی قسم ہر دکھ بھول جاؤں گی ایک دکھ تیری پیپی زینب نہیں بھولے گی رسول کی آواز آئی زینب قوم سا دکھ ہے رو کے بیٹے کا نانا تار پلا سے سامتاکر ہر ہر مور پر تیر میں ناؤ ناؤ مرتبہ اکبار کا قاتل نیرے سامنے آکے مسکراتا تھا مسکراتا تھا مانا تیرا چوان مارا و تیرا دولا مارا و تیرا کبار مارا مانا ترکھ سائے اللہ مارا جدا کرلا بھئی جدا کرلا بھئی حوصلہ میری ماں حوصلہ میری بھین بیٹے زینب کی قرمت پر رہا ہوں کیا کہا اوہ نوجوان کیا کہا بی بی نے نانا نانا ہر ہاتھ نہ جوز نانا ہر ہر موڑ پر دن میں نوم مرتبہ اہلی اکبر کا قاتل نانا میرے سامنے آکے مسکراتا تھا نانا میرے ہاتھ بنے ہوئے تھے نانا قاتل کہتا تھا میند اکبر مارا ہائے ہائے شہباز وہ حسین کے اکبر کا ماتم کرنے والا وہ تیری بہنیں تیری خوشیاں دیکھیں ہر ازادار رو رہا ہے بیفار بھئی امام حسین کی قبر کا مجاورتہ شیخ مہدی امام حسین کی قبر کا مجاورتہ شیخ مہدی آج سے سو سال پہلے ایک تافلہ گیا ہندوستان سے مومنین نے کا شیخ مہدی حسین کی قبر پہ اہلی اکبر کی شہادت سنا جلوہ ہاتھ دیکھنا جلوہ ہاتھ دیکھنا جلوہ ہاتھ دیکھنا تاریخ میں لکھتا ہے شیخ مہدی نے اپنا دائیں ہاتھ حسین کی قبر پہ رکھا اہلی اکبر کی سہادت بڑھی سارے مومن بے ہوش ہوئے جب ہوش آیا شیخ مہدی اپنے گھر گیا رات سو گیا عالم خواب میں شیخ مہدی نے دیکھا زمانے کا رسول ہے سر کے امامہ نہیں ہے پاو میں نالین نہیں ہے اکیلا رسول نہیں ساتھ ایک بی بی ہے جس کے دونوں ہاتھ پہلوں پہ ہیں اس وقت شیخ مہدی کے دن میں آگے بڑھا رسول کے قدموں پہ ہاتھ لکھئے رسول پیچھے ہر گیا میں نے کہا آقا کوئی نرازگی لو کہ رسول نے کہا شیخ مہدی پڑھنی تھی ایلی اکبر کی شہادت میں نے کہا آقا میں نے غلط پڑھی ہے آواز ہے تو نے ٹھیک پڑھی ہے پر تو نے جب سے اکبر کی شہادت پڑھی ہے کبھی کربلا حسین پہ ہوش ہو جاتا ہے کبھی شام میری زہدت پہ ہوش ہو جاتی ہے کبھی میں اور زہرہ کربلا کبھی میں اور زہرہ شہاد وہ شیخ مہدی وہ اکبر کی شہادت آواز ہے آواز ہے آواز ہے شاہ باتم کرو سالے آیا آواز ہے میری بھائی آواز ہے ہر مادمی رو رہا ہے ہر مادمی رو رہا ہے اللہ وان بھائی جان پچھار سالوں سے قبولیت والی مجلس ہے تیل میں دعا رہا ہے اگر قبول نہ ہو میری قربان پکڑ لینا وہ شہر کا اکبر پڑ رہا ہوں مولاد امہ تم قبول کرے اکبر اکبر بھائی جان بھائی جان جب سار ہوئے نا میزے پہ سوار قرآن بھائی جب سار ہوئے نا میزے پہ سوار کافلہ پہنچا کوفہ کے بادار ایک ضعفہ عیسائی مذہب کی تیس چالیس عورتوں کو ساتھ لے گی اس نیزے کے پاس آئی جس نیزے کو اٹھایا ہوا تھا حسین بن نمیر نے ڈر رہا ہوں المدد یا غازی عباس قریب آئی کہتے ہو لئین اس کا قصور کیا تھا یہ قدر جس سے ہماری جنگ ہوئی اس کا بڑا بیٹا تھا ضعفہ کا گیا ذرا نیزہ جھکا اور رونے والوں جو زندگی ساری نہیں روئے لئین نے نیزہ جھکایا ضعفہ نے اہلی اکبر کے چہرے کو دیکھا سفید سر سے چادر اتاری ہاتھوں پہ چادر رکھے روگ مجھے کوفے کیا اور تو دعا مانتی ہوں آمین کہو روگ زعفہ کہتی ہے رب عیسیٰ لگتا ہے شہر مدینے والے محمد کا کارو جر گیا ہے اس کی شکل بتا رہی ہے مدینے والے محمد کا کچھ لگتا ہے جنات اللہ جنات اللہ جنات اللہ چینک مار کرو شہباس ازادار شہباس المدد یا حسین المدد یا دلی فاطمہ دوزہرا حسین کا کبر سن رہے ہو سن رہے ہو آن سنائیں سر بھکا کے معافی مانگ رہا ہے میرے اللہ حسین کا کبر پاکا ہے میری بی بی زینب آلیا ہر ازادار کو ایک عشق دعا فرما تیارہ کتنا تھا لفظ امزال بھائی مجھے یاد آگئے حسین کو تیارہ کتنا تھا تیارہ کتنا تھا جب سر ہوئے نلو کی نیزہ کے بلاند آئے ہائے کربلا سے شام تک جس جانب اہلی اکبر کے سر والا نیزہ ہوتا دیکھنا میری جانب حسین کا سار مور جاتا قریب کے لفظ نکلتا اکبر اللہ اس کے لانت کرے اکبر روچے صلی اللہ نے تجھے مارا وہ میرا دولہ وہ میرا جماعتم کر اللہ حلی اکبر سالے ماتم کرے مولا حسین کا ماتم قبول کرے ہر ازادار رو رہا ہے ہر ماتمی رو رہا ہے آخری ازادارو اکبر کے حربت پہ ایک عشق ضرور بہانہ خالق صاحب مومنین کی دعائے قبول فرمائے ازادارو شام پہ کافلہ پہنچا ان لینوں کی عادت تھی کہ جب آدھی رات کا وقت ہوتا نو کے نیزہ سے سروں کو اتارتے ایک صندوق میں رکھتے باہر سے صندوق بن کر کے تالہ دیتے شمر لین میں حسین غریب کا سر اتارا صندوق میں رنگ تھا باہر سے تالہ دیا اور رونے والوں صبح ہوئی اس لین نے تالہ کھولا صندوق کو کھولا اس نے کیا دیکھا حسین کا سر نہیں تھا اس لین نے تازیانہ اٹھایا میری بی بی من لغز پر سگو سجاد کے پاس آیا سجاد کی خوشت کے سطر لکھنی شروع پر دی سجاد کی آوازی لین کیوں مار رہا ہے یہ قدر سجاد میرے باپا کا سر کہا ہے سجاد کی آوازی میرے باپا کو اکبر سے بڑا پیان تھا اکبر کے سر والا صندوق کھول اب اکبر کے سر والا صندوق کھولا گیا حسین کے ہون اکبر کے ہونٹوں میں آواز آ رہی تھی آئیو میرا جوال آئیو میرا دولہ آئیو میرا اکبر جزاک اللہ جزاک اللہ حوصلہ 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 پکڑ دلہا ہوں یقین جاریے ساتھ کو پانے پند ہوا آئے ہاتھ سب کیا سی اکبر کیا سا آٹھ کا دن ہوا سب کیا سی اکبر کیا سا نو محرم کا دن ہوا سب کیا سی اکبر کیا سا حوضہ دارو عزت حسین کی قسم آگے شب آشور آمدہ دیا باب الحوائج آگے شب آشور حسین کی آواز اکبر میرے قریب آہ آواز جی بابا آواز علی اکبر 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 تیری شکر ملتی ہے میرے نانا محمد سے تیری آواز ملتی ہے میرے نانا محمد سے آج نانا محمد کے لہجے میں آزام سنا ان لینوں کو پتا چل جائے میں محمد کا پوچھ لگتا ہوں وہ ازادارو اکبر نے تیمم کیا ایک دیلے پہ لی اکبر آیا یا اکبر کے لگ سے نکلا اللہ اکبر یا پسن لے تیمی زینب نے سنا روکے کا اپا فیضہ حسین بھولا حسین آئے لو کہ زینب کی آواز حسین اکبر سے کہہ دے وہ زینب کہہ رہی ہے براندہ آج سے آرام دے لب حسین نے کہا اکبر کی آوازی بابا اور تیری پہنے آزام سنے لیترین باتینے دار کی آوازی اور سوڑا جسا لگی آوازی اکبر تو آدان کے تیری پہنے آدان سنے کی اور دارو اکبر دے پہلا اکبر اکبر کے پہنے دے چاہتے مولا کے سوری تیسرہ سوڑا بچی آوازی اکبر نے آنیوں نے سالبا ہم نے آتا مارا ساواز ساواز سوڑا بچی آواز لگا سوڑا بچی آرام دے پہلا اللہ میں یہ سبا مسائل میں یزبا ہاتھنا جھوڑ میرا پھائی ہاتھنا جھوڑ انسان کے اکبر کا آزتا حوصلہ میرا پھائی حوصلہ کریں ابھی تابودنا لڑا شاب تک میں ناکہ ابھی جنازہ آنا شہزادے کو جب تک میں نہ کروں کابو کانا ہے جنازہ آنا ہے جنازے پہ ہر کوئی نہیں روتا جس کا رشتہ زیادہ ہوتا ہے وہ جنازے پہ روتا ہے اس حیم کا واسطہ بھی جنازہ نہ لانا ہے وہاں دور اکبر نے کہا اللہ حواجمار احرام انعنی ام سلمہ وہ اکبر کی شادی قریب تھی وہ مجھے بھائی لینے ہو گیا ہم میرے آگے جنازہ اللہ آسلہ بھائی آسلہ میری ماں آسلہ میری بہن ابھی نہ لانا حسین کی اکبر کا واسطہ بھائی جان آزال ختم ہوئی آزال ختم ہوئی اب سار حسین نے کنا ہی پکڑی اکبر آ تیری ماں سے اجازت لے جس نے تجھے اٹھارہ سال دل کے نپالا ہے اکبر کی آوازیں بابا نا میری ماں حاجرہ ہے نا تیری پہند دلہ ہے نا آپ ابراہیم ہے نا میں اسماعیل ہوں بابا جہاں بھیجنا ہے بھیجنے کسی سے نہ پوچھ اس وقت حسین کی آوازیں نا اکبر میرے قریبا آ تیری ماں سے پوچھوں جس نے تجھے اٹھارہ سال دل کے نپالا ماؤں بہنو جب حسین نے کہا اس وقت اکبر کی آوازیں بابا بابا ایک ماں سے دو رات مل کے آیا ہوں اکبر کون سی ماں سے روح کے اکبر کی آوازیں بابا رات میں اور چاچا غازی تیری خیمے کے پاہ پیرا دے رہے تھے بابا آدھی رات کا وقت تھا اب جملے سننا میرا چاچا میرے چہرے سے نکاب ہٹھاتا رہا ہے آئے آئے میرا چاچا روتا رہا بابا جب آخری نکاب ہٹھایا نا رو کہ میرے چاچا نے کہا اکبر وہ تو مر جائے گی میں نے کہا بابا کون مر جائے گی آوازیں اکبر تیری ماں لیلہ مر جائے گی آوازیں بابا میرے چاچا نے میری کلاہی پکری اس خیمے نے گیا چائے بے صحیفہ مدیدہ دل کی تھی بابا چاچا نے کہا اکبر ماں کو سلام کر میں نے کہا اماں میرا سلام بابا زیف ماں نے ہٹھے لیا دیکھ کے کھری ہوئی مجھے دیکھ کے جوان اے ماں بھولایا ہے میں نے کہا اماں لیلہ وہ آپ میری ماں ہیں کس نے بتایا چاچا رابی نے بابا میری ماں نے سپریم سال سے چادہ مباری ہاتھوں میں رکھے میں نے کہا پیٹے اپارِ الٰہ اکباس کے خضر کی زندگی درہا سرما اور مجھے اکبر میں روائے حصور۰ حصور۰ ابھی تابون نہیں آرہا ابھی تابون نہیں آرہا ابھی تابون نہیں آرہا ابھی تابون نہیں آرہا ابھی تابون بھائی اکبر کا واسطہ بیٹھ جاؤ جب میں کہوں گا جنازہ تاب آئے گا ابھی تمہیں تیاری بھی نہیں پڑی بھائے مولا کی عشق بول فرمائے حسین نے اکبر کی کلائی پکڑی بی بی زینب کے خیمے کے پاہر آکے ایفان بھائی وہاں موسیقی شہید پڑا کرتے تھے روہ کے حسین کی آواز زینب سوال ہی آیا ہے آیا 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 روہ کے بی بی کی آواز ہی امرا سیزا حیر حسین سوال ہی بن کے آیا ہے حسین کو اندر لیا حسین اکیر نہیں آئی اکبر ساتھ بی بی نے تکہیر کی چادر بچائی حسین تو سوالی ہے اس کے بیٹھ حسین نے چادر اٹھائی بی بی زینب کے سر پہ راکے روہ کے حسین نے کہا اللہ کرے یہ چادر بچ جائے ماتم کرو ماتم کرو زینب کوئی عزتہ والے بہر اب میں پڑھ رہا ہوں فکر علمدہ علمدہ یبی بی زینب آلیا میری بی بی کوئی آنکھ ایسی نہ جائے جو اکبر کا ماتم نہ کر سکے اس وقت حسین کی آواز زینب اٹھارہ سال پہلے اکبر دیا تھا آپ نے پال کی اکبر وہ ہم شکل پیغمبر بنا دیا ہے آج اکبر لے رہے آیا ہوں بی بی کی آواز حسین میں حاضر اوہ ازادارو ازادارو محمد مصطفیٰ والا صندوق آیا محمد مصطفیٰ والا صندوق آیا لباس نبی کا ابا نبی کی کمربان نبی کا نالہ نبی کے اینی اکبر تیار ہوا بی بی زینب نے غلاب دستار دی حسین نے دستار ہاتھوں پہ اٹھائی ازادہ حسین کی قسم ایک سو چوبیس مصطفی رات دیکھ رہی تھی امام حسین نے بی بی زینب کو دیکھا کلسوم کو دیکھا بی بی لیلہ کو دیکھا سب مصطفی رات کو دیکھا امام حسین کی آوازی اکبر سر جھکا اکبر نے سر جھکایا حسین کے لب سے نکلا بسم اللہ ایر رحمان الرحیم کالو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ الْاِلَاجِونَ بی بی آن کی آمان ایفا محمدہ محمدہ ہای اُن کربان مدینہ ہای اُن سیرہ والا ہای اُن دورہ بی بی جاؤ بی بی جاؤ حسین کو آسکار بی جاؤ اکبر تیار ہوا شادیات تو اٹھ کے جنازے سے بکرے مارے گا ابھی جنازہ نہ لانا ایک جملہ مجھے پانے دلہ جب جاؤ شاہدی دورہ پڑھوں گا جب کہوں تفا مولا کو جنادے اکبر تیار ہوا سکینہ نے ابا کا بطن کھولا ہائے ہائے سینہ سکینہ نے ابا کا وہ میری ماں بہن ہو مسائد کو پر رہا ہوں اکبر کا ماں تب آف کرنا ہو ازا گا رو سینے پہ گوسا دیا روح کے بی بی کی آوازی اکبر صغرا کے حصے کا گوسا ہائے ہائے اب سینے پہ ہاتھ مار اکبر گھولے کے دیتا اکبر جانے لگا ایفان بھئی یا حسین کی آوازی اکبر رک جا اکبر رک گیا حسین نے سینے سے لگایا اکبر دوسر دفعہ چلا حسین کی آوازی اکبر رک جا اکبر رک گیا دس دفعہ اکبر چلا دس دفعہ حسین نے پلایا اس وقت اکبر کی آوازی باپا اگر تل نہیں چا رہا تو نہ بھید لیو کہ حسین کی عوالی اکبر وہ کاش تو حسین ہوتا کاش میں اکبر ہوتا وہ پھر پکا چلتا وہ جوان مدل کرو جوان بیمدے ہاں پہنچ کی جانے ہارے ماتم کرو ہاں اکبر سارے ماتم کرو مولا آپ کا ماتم قبر کرے جتنے پچھلے ازادار کرے ہوئے ہو کوئی ازادار خالی نہ جائے مسائبہ پڑ رہا ہوں اکبر زید بیتھا وہ ازادار ستر ویدے ہیں علی اکبر کے شاہدید ہیں بھئی مولا آپ کو زندگ ستر ویدے نو محرم کی رات علی اکبر کی غربت جگر کام رہا ہے جنہوں نے گھروں تک روتے ہوئے جانا ہے ستر ویدے ہیں علی اکبر کی ستر دفعہ چلا ستر دفعہ حسین نے بلایا آخری دفعہ حسین نے بلایا اکبر جا حوال اللہ کے حسین کی عزت کی قسم اکبر جانے لگا اکبر کا گھوڑا تیز دوڑنے لگا پیچھے حسین دوڑنے لگا پیچھے حسین دوڑنے لگا پیچھے حسین دوڑنے لگا پیچھے حسین دوڑنے لگا اوہ جوہ جوہ نوہ یہ اکبر کے گھوڑے کے آگ پر رہا ہوں ابھی تک تیاری تھی حسین نے سینے سے لگایا اکبر توہاں ٹکر مرے گا تابوت کے سا اکبر حوال اللہ کے اوہ کربلا گامشہ والو اکبر جانے لگا اکبر میدان میں پہنچا اہلی اکبر نے حملے کرنے شروع کر دی غازی عباس تیرے کے دیکھ رہا تھا حسین کا اکبر لڑ رہا تھا ماں مسلحے پہ بیٹھی تھی حسین کربلا کی ریت پہ بیٹھا ہوا تھا اور رونے والے ازادہ ہو حسین کا اکبر لڑ رہا تھا یا اللہ اللہ مت کرے سنان بن انزبر اس لئین نے ایک ایسا وار کیا ایک حضرین دیلہ اکبر کے پہلوں میں مارا یا اکبر درمد آیا یا حسین بن نبیر میں ایک حضرین دیلہ یا حسین بن نبیر میں 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 موسیقی 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 ماتاں باتاؤں میں کیسے ماتاں باتاؤں میں کیسے تیرا ناسا تو چاؤں میں کیسے اکبر میرا تیرے عبادہ اکبر میرا تیرے عبادہ اکبر دیکھ آیا ہے قاسد صغرا یہاں تک تیر ہے موت کی بہنا تجھ کو بیوار نے بلایا ہے عبادہ صغرا کا کیوں بلا ڈاگا ہم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے ہم یہ دل سے لگاؤں میں کہتے تیرا ناسا تو چاؤں میں کیسے اکبر میرا تیرے عبادہ اکبر موسیقی 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 آئی نانا کیوں بیر دی آیا میرا آئی نانا کیوں بیر دی آیا میرا 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 آئی نانا کیوں بیر دی آیا میرا میاں لنگواہ دا ہے جت میدہ نائم آیا کبھر دیرا ہے نانا کیوں دیر دیارا میرا ہے نانا کیوں دیر دیارا میرا ہے نانا نانا میر دیارا سکاوے دل دل نوچین ناوے نانا میرا ہے نانا آیا میرے دل نوچین ناوے نانا کیوں دیر دیارا میرا ہے gouher میاں آیا اینا نانا موسیقی 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 موسیقی